بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرز سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنائیں اور قرآن پاک پڑھنے والا بنائیں آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے وہ آدمی جو بلا ضرورت مانگنے والا ہے ہمیشہ مانگتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حال میں اس سے ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا جیسا کہ بہت سے فقیر لوگ یا کچھ فقیر ہوتے ہیں اور وہ اصل ہوتے ہیں کچھ ویسے ہی کسی کئیوں نے اپنا یہ ایک طریقہ اختیار کر لیا ہوتا ہے دھونگ رچا لیا ہوتا ہے کہ ہر وقت مانگنا ہی مانگنا ہے خود کام نہیں کرنا اور اپنی بازو توڑ لیں ٹام پہ چوٹ لگا کے مانگنا شروع کر دینا بلا جو بلا ضرورت مانگے دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ بلا ضرورت مانگ رہا ہے یہ نہیں مانگ رہا یہ فیصلے رب کے ساتھ ہیں لیکن قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر ایک گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا پوری جسم پہ بے شک گوشت ہو لیکن چہرہ خون سے لگ پت ہوگا اس کے چہرے پہ ذرا گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا بلکل دھانچے کی طرح سے ہوگا اور اس کا ایسا ہوگا جیسے کسی نے ابھی گوشت اس کا چہرے کا اتارا ہے تو استقراللہ اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی سلسلہ دیکھیں یا کوئی مسئلہ دیکھیں فوراں اس کو ہدایت کریں بے شک یہ حدیث سنا کے ہدایت کریں تو کیا پتا آپ کی اس حدیث سے وہ باز آ جائے اور کبھی ایسا دوبارہ نہ کریں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں ایک بار آپ زندگی میں ضرور کریں اس کو کرنے سے آپ کو دولت غیب سے ملتی ہے یہ وظیفہ میرا خود کا بھی اسمایا ہوا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کی سنتے پڑھنے کے بعد جیسے فجر میں چاہ رکھتے ہوتی ہیں دو سنت دو فرض ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو سنت اور فرض کے درمیان کا فاصلہ ہے وہ آپ نے اس فاصلے میں آپ نے یہ پڑھنا ہے اور پڑھنا کیا ہے یا رزاکو یا وحابو یا رزاکو یا وحابو پانچ سو اور پچاس دفعہ آپ نے بس پڑھنا ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھ لیں یعنی کہ دو فرض پھر پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل جو بھائی لوگ ہیں وہ عملیں صغیرہ ادا کریں عمل کی زکات صغیرہ دیں یعنی اکتالیس دن تک پڑھیں اور جو بہنیں ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس کو اکیس دن تک کریں اگر آپ سوہ لاکھ دفعہ پڑھتے ہو تو پھر قبیرہ زکات ہوگی لیکن اگر آپ اس کو پانچ سو کے حساب سے یا پانچ سو پچاس کے حساب سے اگر بہنیں پڑھتی ہیں تو وہ صرف اکیس دن تک پڑھیں کیونکہ کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو میں اس طرح نہیں بتا سکتی تو وہ اس چیز سے پرہیز کریں گی انشاءاللہ جلد ہی انہی دینوں کے اندر اندر جب آپ بڑھائی شروع کریں گے دستے غیب سے آپ کو دولت تیر رب کی طرف سے ملے گی انشاءاللہ اتنا آپ کا جو ہے اتنی اضافہ ہوگا رزق میں آپ خود حیران رہ جاؤں گے اجازت دیجئے اپنا خیال ہے کہ اگر ویڈیو پسند آتی ہے ایسے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں ویسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جادہ ہیں یعنی کہ خواب بوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو خوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دی جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پوری جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناعظ بلہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناعظ بلہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب کھو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہے ازان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے ازان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گوھر کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اسرہ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزاری شہر جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اسرہ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور ہی سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں